کانگریس کے آگر میں پتیاشی ہوتا اور جو آج کے دن کانگریس کے پتیاشی ہیں کم از کم روزانہ پاو بر تو خون سوک جاتا ہوگا تو میرے حلقے کے اندر کم از کم اسی فیصدی سے ووٹنگ کم نہیں ہونے چاہیے اور یہ میں نے ڈیوٹی اپنے بچوں کے لگائی ہے یا نوجوان پی ڈی کے لگائی ہے دیکھو جس طرح کا محور ہے نا جی اس سے تو میں کوئی لگتا نہیں کہ کوئی بھی آیا تو ہم کوئی مقابلہ نظر آنے گا ہماری آرہ ٹی ایسے وہ ابھی تک ہماری پوری نہیں ہوئی ہے اس کو ہم پورا کروائیں گے اگلے پانچ سال کے اندر ایمز جو ہم نے اس کا شلنیاز تو کروا دیا ہے لیکن جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس کے اندر چکتسہ شروع ہو جائے راجستان کے اندر لوگ گفلت کے اندر رہ گے پچاس پرسنٹ تک ہی سیمت رہ گے ووٹنگ پرسنٹیج کوئی ایک نیتہ پانچ بار لوگوں سے چنا ہوا ہو کر کے لوگ سوا میں پہنچتا ہے تو آپ کا عزیز اور آپ کا ہمسپر اندر جیت سنگی پہنچ پایا ہے تین سال کوویڈ کے نکالنے کے باوجود بھی آج کے دن دیش کی جی ڈی پی انیک ملکوں سے کہیں دن ڈبنی رات چوگنی بڑی ہوئی ہم نے ٹی کا اپنے لوگوں کو ہی نہیں لگوایا وشوک کے انیک ان ملکوں کو بھی لگوایا جہاں پر کوویڈ کا پروپ ہمارے سے زیادہ چھایا ہوا تھا اور درائی ترائی ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے بچاؤ 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 ہمارے کو کوئی ٹی کا نہیں دے رہا ہے اور ان پانچ سال کے اندر کوئی یہاں سکھ کھڑا ہو کر کہ یوں کہہ دے کہ اندرجیت سنگھ تمہاری بھی بھی تاتت کو تُو نے اپنے دے ہی استعمال کیا ہے تُوہا ہی میں چھوڑ کے بھائی سٹیج لاتا ہوں کیندری منتری راویندہ جیت سنگھ کا چناپرچار کا اپنا انداز ہے وے گاؤں گاؤں جانے کی بجائے کلسٹر کی روپ میں ویبینستانوں پر پہنچ رہے ہیں آج 22 اپریل کو انہوں نے پہلی بار ریواری جلے کی گاؤں میں جن سمپک کیا ریواری جلے میں گھڑگاں لوک سبا چھیتر کی ریواری وے باول ویدان سبا سیٹے شامل ہیں 2019 میں دونوں ستانوں سے ہی راویندہ جیت سنگھ کو بھاری سمرتن ملاتا کونگریس نے گھڑگاں لوک سبا سے اپنا امیدوار نہیں اتارا ہے لیکن راو نے اپنی ستتی مجبوط کرنے کے لیے میدان میں پسینہ بہانہ شروع کر دیا ہے راو آج پہلے ریواری ویدان سبا چھیتر کی گاؤں شہباج پور خالصہ پہنچے اور بعد میں باول ویدان سبا چھیتر کی گاؤں بولنی میں بولنی میں کیبینٹ منتی ڈاکٹر بنواریلال ان کے ساتھ تھے راو نے متداتاوں سے سمواد کیا گراملوں کی سنی اور اپنی کہی لوگوں نے پانی کا سنکٹ جرور بتایا اُلحانہ بھی دیا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ راو کے لیے ووٹوں کا سنکٹ نہیں رہنے دیں گے یہی راو کی امید ہے راو کے گودلی اپنے گاؤں بولنی چھیتر کے متداتا ورشو ورشو سے راو کی امید کو قائم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں راو کو اس بار بھی یہاں سے اچھے سمرتن کی امید ہے راو نے پہلے اپنا بھاشن دیا ان کا بھاشن راشتے مددوں پر کیندریتا کرونا کال کے ٹکا گرن کی بات ہو یادھارہ تین سو ستر ہٹانے کی راو نے ہر اس لیشے کو چھونے کا پریاس کیا جو یوہا متداتا کے من پر اثر ڈالتا ہے آپ سنیے راو نے کیا کچھ کہا کوئی ایک نیتہ پانچ بار لوگوں سے چنا ہوا ہو کر کے لوگ سوا میں پہنچتا ہے تو آپ کا عزیز اور آپ کا ہمسفر ہندجیت سنگی پہنچ پایا ہے باٹی جنتہ پارٹی نے ایک بار پھر میرے کو ٹکٹ دی اور گرنگر بھائی کی سرکار میں ایک دس سار بزارت کے اندر میں منتری رہا میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی محسوس کرتے ہو کہ جو ترقی دیش نے پچھلے دس سالوں کے اندر کری ہے وہ شاید ہی ہماری اور آپ کی عمر کے اندر دس سال کے اندر کتنی پہلے گوئی ہو دیش کی ساتھ بڑی ہے اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں دیولپنٹ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں آج کے دن ہماری مالی حالت کوویڈ کے اوپران یعنی یہ دوسرا چرن جو باہر کے جلدہ پارٹی کا تھا تین سال تو کوویڈ نے نکال دی ہے تین سال کوویڈ کے نکال میں کہ باوجود بھی آج کے دن دیش کی جی ڈی پی انیک ملکوں سے کہیں دن دھونی رات چوبنی بھئی ہوئی ہم نے ٹھیکہ اپنے لوگوں کو ہی نہیں لگوایا وشوک کے انیک ان ملکوں کو بھی لگوایا جہاں پر کوویڈ کا پروپ ہمارے سے زیادہ چھایا ہوا تھا اور ترائی ترائی ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے بچاؤ 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 ہمارے کو کوئی ٹی کا نہیں دے رہا ہے اور ان پانچ سال کے اندر کوئی یہاں سخت کھڑا ہو کر کہ یوں کہہ دے کہ اندر جیت سنگھ تمہاری بھی بھی طاقت کو تُو نے اپنے لیے ہی استعمال کیا ہے تمہیں میں چھوڑ کے پر سٹیج لاؤں دوں گا چھبیس تاری کو باقی آدھے راجستان کا ہو جائے گا لیکن ہریانہ کو چھڑے چرم کے اندر آ رہا ہے جب گرمی چرم سیمہ پہ ہوگی بھئی کیا ہریانہ والوں کے اندر ہمت ہے کہ فلیپی اسی پیسل کی ورڈ ڈال دیں کہ راجستان جیسے رہ جائے نہیں کہ صرف پچاس دی سمی تک رہ جائے گی اور جو لوگ سرکی اوپر مداز بان کر کے جایا کرتے تھے جو لگائی میرے کو یاد ہے جب میں پہلی باری لیکشن لگایا کرتا تھا تین بدل بدل کر کے تین تین چار چار بار مہیرائیں ووٹ ڈالا کرتی تھی جب میں جیتا تھا پہلی بار لوگ اپنائیں گے خاص طور پر جو بڑی عمر کی لوگ ہیں لیکن مجھے چنتہ اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ میں ہی پیڑی بھانے کو جن کی نفری آج کے دن ہمارے لوگ سوا چھتر کے اندار چار ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہے جو پہلی بار اپنا ووٹ ڈالے اٹھارہ سے پہلی سال کے والے لوگ ان سے میرا نمیدن ہے کہ بھئی آپ پہلی بار ووٹ ڈالنے لگے پہلی بار آپ دیش کی سلطان بنا رہے ہیں ہریانہ کی سلطان نہیں بنا رہے ہیں اللہ پریشب نہیں بنا رہے ہیں جو پہلا ووٹ ہے وہ آپ کا ووٹ ڈیش کیلئے جانا چاہیے آگے تو دیکھ لیو اور اتھراب ہو جائے لیکن پہلا ووٹ ڈیش کیلئے جانا چاہیے اور یہ ہی نہیں اپنا ووٹ دوگے آپ لوگوں کا ووٹ دلوا ہوگے ہماری پرسنٹے جب بڑھے گی جب گاؤں کے اندر گھوپ کے مرے مرے لوگ چھپر کے نیچے سو رہے ہوگی ان کو باہر نکالنا ہے مہیراؤں کو باہر نکالنا ہے جو پاہے جائے اس کو باہر نکالنا ہے اور بھئی اس کو نکالنے کی ذمہ داری آپ اٹھاؤ اور آنے والے سمیہ کے اندر جو لوگوں کی طاقت ہم کو ملے گی بھارت سرکار کے اندر جو ملے گی وہ کے اندر سرکار کی طاقت کو بھی اور ہریانہ کے اندر اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جس چھیتر کا جتنا ہم نے کام کروایا ہے اس سے زندونہ چاڑھ چوبانی کام کروانے کا ہم پریہ کم گئے اس لئے آپ سے ووٹ مانگنے اور آج ہمارے کو آپ کی ضرورت ہے پانچ سال آپ کے ہم کام آئیں گے لیکن یہ پاندرہ بیس دن جو ہر الیکشن کے ہیں آپ ہماری ہماری پارٹی کے کام آؤ یہ آپ سے نیویدن ہے دنے وال اور جائے بھاشن کی بات راو اندہ جیت سنگھ نے پترکاروں سے باتچیت کی اور اپنی بھوشے کا ایجنڈا بھی سپشٹ کیا اب کونگریز کی سمبھاویت امیدواروں راج بببر اور کیپٹن ایجے سنگھ یادو کا نام لیا تو راو نے مسکرا کر اپنی نشچنتا جہیر کی اب پترکاروں سے ہوئی باتچیت بھی سنیا راجستان کے اندر لوگ گفلت کے اندر رہے گے پچاس پرسیٹ تک ہی سیمت رہے گے ووٹنگ پرسنٹیج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھیتر کے اندر جہاں سے ہمارے کو طاقت ملتی آئی ہے میرا خود کا یہ ظلہ ہے خود کا یہ ویدان سباہ کا بھی حلکہ ہے تو میرے حلکے کے اندر کم از کم اسی فیصدی سے ووٹنگ کم نہیں ہونے چاہیے اور یہ میں نے ڈیوٹی اپنے بچوں کی لگائی ہے یہ نوجوان پی ڈی کے لگائی ہے دیکھو یہ تو دیکھو ہم دیش کے بڑے بڑے پروجیکٹس لانے کی کوشش کریں کچھ تو مکمل ہو گئے ہیں کچھ آدھے راستے کے اوپر ہیں تو جیسے کی ہماری راٹی ایس ہے وہ ابھی تک ہماری پوری نہیں ہوئی ہے اس کو ہم پورا کروائیں گے اگلے پانچ سال کے اندر ایمز جو ہم نے اس کا شلنیاست تو کروا دیا ہے لیکن جتنی جلد سے جلد ہو سکے اس کے اندر چکتسہ شروع ہو جائے یہ ہمارا لکش ہے ہمارا جو گرگامہ ہے جو سب سے سمرت ظلہ ہریانہ کے اندر ہی نہیں شاید نورٹ انڈیا کے اندر سب سے سمرت ظلہ کہلائے جاتا ہے تو اس کے جو نئے نئے سمرت چھیت رہے ہیں اس کے اندر تو میٹرو چلی گئی تھی لیکن جو پڑالا گرگامہ جس کے نام سے گرو گرام جانتے ہیں اس کے اندر میٹرو نہیں چلی تھی ساڑھے پانچ زار کروڑ کی ادھان منطری نے فیلحال اس کا نیو رکھا ہے تو یہ سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم پورا کروانا چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جنتہ ہم کو یہ موقع دے گی پرس ٹائم ووٹر سے زیادہ امید کر رہا ہوں پرس ٹائم ووٹر سے نہ کیول امید کر رہا ہوں کہ وہ ووٹ ڈالے گا یہ بھی امید کر رہا ہوں کو ڈلوائے گا نہیں میں تو کہتا ہوں کانگریس کے آگر میں پتیاشی ہوتا اور جو آج کے دن کانگریس کے پتیاشی ہیں کم از کم روز آنا پاو بر تو خون سوک جاتا ہوں دیکھو جس طرح کا مہار ہے اس سے تو میں کوئی لگتا نہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم کو کوئی مقابلہ نظر آج نہیں گا ہم یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دس سال موڈی سرکار کے انیک اور سرکاروں سے زیادہ محتو پورا رکھے راو بولنی کے بعد سنگواری گاؤں میں پہنچے یہاں پر ان کا بھاوی سواغت ہوا اپنے دورے میں راو اندرجید سنگھ نے خاص مجا کی انداز میں ادھک مددان کی بھی اپیل کی وہ یہاں تک کہہ گئے کہ بھائی پورا نے جمانے میں تو مہیلائے کپڑے بدل بدل کر تین تین ووٹ ڈال دیا کرتی تھی آج کا ووٹر سمجھدار ہے اس سے پور راو نے اپنے آواز پر بیوات کے نیتاؤں سے ملاقات کی آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ NJP حریانہ میں ہوں شیلی شرما دھنیاواد